بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِیَهُ اور جس کا پلہ ہلکہ ہوگا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا آیت نمبر آٹھ اور نو کے الفاظ کے معانی ہم پہلے بیان کرنا چاہیں گے تاکہ بات مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو گزشتہ درس میں ہم نے اشارہ کیا تھا ایک غلط تصور جو ہمارے معاشرے میں قیامت کے دن کے حساب کتاب کے بارے میں پایا جاتا ہے عوام میں اس پر انشاءاللہ بات کریں گے آیت نمبر آٹھ کے الفاظ میں سب سے پہلا حرف ہے وَاو یعنی اور امَّا ہم نے پہلے ارز کر دیا حرف تفصیل اور جیسے پہلے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُ تو جس کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے اور یہاں پر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس کے اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے حرف تفصیل جیسا کہ ہم نے ارز کیا ایک موضوع کو اگر حصے حصے کر کے بیان کرنا ہو تو جتنے حصے بھی اس موضوع کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کیے جائیں گے ہر حصے کو بیان کرنے سے پہلے امَّا کے حرف کی تقرار ہوگی پس عربی کلام میں جب بھی یہ امَّا کا لفظ آتا ہے تو یہ گویا ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی تفصیل بیان کی جائے گی اس لیے اس کو حرف تفصیل کہا جاتا ہے وَأَمَّا کے بعد مَنْ جو یا اس آیت کے ترجمے کی مناسبت سے جس کے خفت خا فا اور فا اس کے بنیادی حروف ہیں خفت کہتے ہیں کسی چیز کا وزن میں حلقہ ہونا خفیف حلقی چیز کو جو وزنی نہ ہو اسے خفیف کہا جاتا ہے اور جو وزنی ہو اسے عربی زبان میں ثقیل کہا جاتا ہے خفت حلقے ہوں گے یا حلقے ہوئے مَوَازِنُهُ ہُو یعنی اس کے اور موازین میزان کی جمع ہے میزان ترازو کو کہتے ہیں اور بعض اوقات ترازو کے پلڑے کو بھی ایک پلڑے کو بھی میزان کہا جاتا ہے اور یہاں میزان سے مراد وہ ترازو ہے کہ جس میں انسانوں کے عامال کو تولا جائے گا تو یہ آیت ہی کہنا چاہتی ہے کہ جس کے عامال کے وزن نیک عامال کے وزن وہ حلقے نکلیں گے تو آیت نمبر نو نے فرمایا فَأُمُّهُ حَاوِيَ توجہ فرمائیں آیت نمبر نو کے الفاظ کے بہانی کی طرف فَأُمُّهُ تین حصوں پر مشتمل ہے فَأُمُّ اور ہُو فَا یعنی تو یا پس ہُو اس کی اُم مَا بنیادی حروف حمزہ میم اور میم ہیں اور عربی زبان میں وہ چیز جو بعض دیگر چیزوں کی اصل یا جسے ہم اردو میں جڑ کہتے ہیں جس سے باقی چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں جیسے جڑ میں سے درخت اگتا ہے تو وہ چیز جو باقی چیزوں کی اصل ہو جس سے اور چیزیں پیدا ہو رہی ہوں اس کو اُم کہا جاتا ہے اور اسے لیے ماں کو بھی اُم کہتے ہیں اس لیے کہ ماں سبب بنتی ہے اولاد کی پیدائش کا اور شیکہ میں مادر سے گویا کہ اولاد پیدا ہوتی ہے اس دنیا میں آتی ہے فَأُمُّهُ کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو وہ یہ ہوگا تو اس کی ماں یعنی جس کے آمال ہلکے نیک آمال کے وزن ہلکے نکلیں گے ہلکے پائے جائیں گے اس کی ماں کون ہوگی؟ ہاویہ ہاویہ کے بنیادی حروف ہا واو اور یا ہے ہوا اس کے بنیادی معنی ہے کسی طرف مائل ہو کر جھک جانا اور گر پڑنا لہذا اگر کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف گرے تو اس کے لیے بھی ہوا کا لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور انسانی نفس جس طرف مائل ہو جائے جس چیز کی طرف اس کے اندر خواہش پیدا ہو جائے تو اس مائل ہونے کی مناسبت سے نفس کی خواہش کو ہوا نفس بھی کہا جاتا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے یعنی اس کی حالت پر غور کیا ہے کیونکہ کتنی بری حالت ہے اس کی جس نے اپنی ہوا کو یعنی اپنی خواہش کو اپنا الہ یعنی اپنا معبود بنا لیے مثلا کہتا ہے میرا معبود اللہ ہے لیکن بات خدا کی نہیں مانتا بات اپنی خواہش کی مانتا ہے اور جب خواہش جو کہہ رہی ہو اس کے مقابلے میں اللہ کی بات نہیں سنتا پس ہوا نفس یعنی جس طرف انسان کا نفس جھکاؤ پیدا کر لے جس جگہ میں کوئی جا کر گرتا ہے بلندی سے اگر کوئی شخص گرے جس جگہ میں جا کر اگر کسی گہری کھائی میں اور گڑے میں جا کر گرے تو اس گرنے کی مناسبت سے اس کھائی کو اس گڑھے کو ہاویہ کہا جاتا ہے اور اس آیہ مبارکہ میں ہاویہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر آیا ہے یعنی وہ جگہ کے جہاں پر گناہگاروں کو اور اللہ کے نافرمانوں کو پھینکا جائے گا اور وہ اس گڑے میں جہنم کے اس گڑے میں جا کر گریں گے اس ہاویہ کے لیے ام ماں کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا جیسے بچہ ماں کی آغوش میں رہتا ہے اللہ کے نافرمان گویا کہ ان کی ماں پھر وہ جہنم ہوگی لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ تو بچے کو پیار دیتی ہے جبکہ جہنم ایسی ماں ہوگی کہ جو دشمن ہوگی اور جو اس کی آغوش میں چلے جائیں گے جو اس گڑے میں گر جائیں گے ان کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوگا جیسا کہ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وہاں جانے والے عذاب سے تنگ آ کر موت کو پکاریں گے لیکن کہا جائے گا کہ یہاں موت تمہیں نہیں آئے گی اسی کیفیت میں تمہیں یہاں پر زندہ رہنا ہے فَأُمُّهُ حَاوِيَهُ تو اس کی ماں حاویہ ہوگی یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ بنے گا لیکن ہم نے اس کا ترجمہ کیا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا ٹھکانہ کیوں کہا جیسے ماں کی آغوش بچے کا ٹھکانہ ہوتی ہے اسی طرح حاویہ اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہوگی لیکن ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اُم کا اصل معنی جو ہے وہ ماں کا معنی ہے اور اس کی وضاحت بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جو نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے تھے وہ انشاءاللہ تاکہ درس یہ بہت زیادہ طولانی نہ ہو جائے انشاءاللہ آئیں گا درس میں آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ